اسلام علیکم ناظرین نورانے خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی بتانے والے ہیں جس نے امریکہ کی سرزمی پر سب سے پہلے دین اسلام کو قبول کیا اور امریکہ میں اسلام فیلانے کا ذریعہ بنا امریکہ میں تبلیغ اسلام کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی اٹھارہ سو اٹھاسی اس وی کا سال اس اعتبار سے بڑی خاص اہمیت رکھے گا کیونکہ اسی سال نیویورک کے دانشور ریپورٹر اور ڈپلومیٹ ایلکزینڈر رسل ویب نے دین اسلام کو قبول کیا تھا امریکی سرزمی کے لیے یہ پہلے انسان ہے جن کا سینہ دینی حق کی روشنی سے منور ہوا اور پھر انہوں نے اس روشنی کو اپنے اہلی وطن تک منتقل کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ایلکزینڈر رسل ویب 19 نومبر 1846 اسوی کو نیویورک کی سرزمی پر پیدا ہوئے ان کے والدین کا تعلق عیسائی مذاہب سے تھا لہٰذا ویبی اپنے ماں باپ کی طرح ہی عیسائی مذاہب کو مانتے تھے لیکن جلد ہی ان کے دل و دماغ نے عیسائیت کی تعلیمات سے بغاوت شروع کر دی ناظرین امریکی سرزمی سے تعلق رکھنے والے رسل ویب کی پوری کہانے جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل نورانی خبرے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر پاس میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والی لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں ناظرین اگر آپ کو بھی اپنے امتی ہونے پر فخر ہے تو کومنٹ باکس میں اسلام زندہ بات ضرور لکھیں ایلیکزینڈر رسل ویب اپنی کتاب اسلامین امریکہ میں لکھتے ہیں کہ میں بچپن سے ہی غور و فکر کا عدی تھا ایلیکزینڈر رسل ویب اپنی کتاب اسلامین امریکہ میں لکھتے ہیں کہ میں بچپن سے ہی غور و فکر کرنے کا عدی تھا میرا ذہن ہر بات کے لیے دلیل کا تقاضہ کرتا تھا لیکن عیسائیت کے کسی ایک عقیدے نے مجھے مطمئن نہیں کیا میں اپنے والدین کے ساتھ گرزہ گھر ضرور جاتا تھا لیکن بہت جل ہی میں وہاں گھبرہت محسوس کرنے لگتا اور وہاں کا پادری جو خلافے عقل کہانیاں سناتا اور محول میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش کرتا تو بھی میں ذرا بھی متاثر نہیں ہوتا میرا جی چاہتا تھا کہ کاش ان باتوں میں میرا وقت جایا نہ ہوتا اور میں اس وقت کسی خوشمنظر مقام پر خدا کی قدرتوں سے متفق ہوتا لیکن افسوس میں بڑے ہی بیچینی کے عالم میں گرجے کی گھٹن میں وقت کا بڑا حصہ برباد کرنے پر مجبور تھا اس وقت اگر میں چرچ کو چھوڑ دیتا تو لوگ مجھے تانہ دیتے کہ تم یشو مسیح کے باغی ہو گئے ہو تم پر شیطان ہاوی ہو گیا ہے مشکل یہ تھی کہ میرے ذہن میں جو سوال پیدا ہو جاتے کسی کے پاس ان کا کوئی جواب نہ تھا بڑوں سے بات کرتا تو وہ ڈاٹ کر چپ رہنے کو کہتے اور مجھے کہتے کہ اکل کا مذہب سے کوئی زور نہیں مذہب کی باتیں اکل کے گرفت میں نہیں آسکتی اس لئے ہمیں یہ عقائد بغیر سوچے سمجھے قبول کرنے ہیں پادریوں سے سوال کرتا تو وہ جواب دیتے کہ خدا کے اسرار ہیں ان پر غور و فکر کرنا گناہ ہے چنانچہ آخر کار میں نے چرچ سے بغاوت شروع کر دی اور وہاں آنا جانا بلکل بند کر دیا اکثر سوچتا کہ آخر انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور ہمیں کس لئے پیدا کیا گیا ہے موت کیوں آتی ہے اور کیا انسان جیسے ذہن ترین مخلوق کا بس یہی انجام ہے کہ وہ چند برس جیئے اور پھر مٹی ہو جائے دنیا کی باتوں پر غور کرتا تو کائنات کے حیرت انگیز نظام میری حیرانیاں اور پریشانیاں اور بڑھاتے جاتے تنگ آ کر میں دوبارہ مذہب کی طرف پلٹا لیکن ظاہر ہے اس آیت نے مجھے آخر تک مایوس کر دیا تھا اس لئے دوسرے دھرموں کا میں نے مطالعہ کرنا شروع کر دیا سب سے پہلے بدھمت کا میں نے انتخاب کیا کیونکہ یوروپ میں حقیقت کے متعلاشی سب سے پہلے اسی کے طرف متوجہ ہوتے ہیں میں روجانہ چار سے پانچ گھنٹے اس مذہب کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا لیکن بدھمت نے بھی مجھے مطمئن نہیں کیا میرے ذہن میں سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے اور موت کے بعد یہ کس انجام سے دو چار ہوتی ہے لیکن لمبے عرصے تک مطالعہ کرنے کے باوضوط مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملا بدھمت نے بھی مجھے اس سوال سے فراہم نہیں کیا گریجویشن کے بعد کالیج سے فارغ ہو کر ایلیکزینڈر رسل ویب نے اٹھارہ سو تہتر میں ایک اخبار میسورن پبلیکن اخبار خرید لیا اور ساتھ ہی وہ اس کے ایڈٹر بھی بن گئے ستمبر اٹھارہ سو ستاسے تک انہوں نے ایک ریپورٹر کی حیثیت سے خاص عزت اور شہرت حاصل کر لی تھی امریکی صدر کلیو لینڈ نے انہیں فلیپین میں امریکہ کا سفیر مکرر کر دیا اور اس منصف پر فائز ہو کر آپ منیلا چلے گئے یہ جگہ ان کی زندگی میں خاص مائنے رکھتی ہے وہ یہاں قسمت سے مسلمان علماؤں کی لکھی ہوئے کتابیں ان کے مطالعے میں آئی جس سے ان میں اسلام کے بارے میں گہری دلچسپی پیدا ہو گئی اور سرکاری کام سے جتنا بھی وقت بچتا وہ اسلام کے مطالعے کے سوا کوئی بھی کام نہ کرتے انہوں نے ہندوستان کے مسلمان رہنما بدر الدین عبداللہ سے رابطہ کرنا شروع کر دیا اٹھارہ سو اٹھاسی عیسوی میں الیکزینڈر نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا اور اپنے نام کے آگے لفظ محمد لگا دیا ماشاءاللہ سبحان اللہ جون اٹھارہ سو بانوے میں انہوں نے اپنی نوکری سے استفاہ دے دیا اور ہندوستان اور برما کا دورہ کیا وہاں کے علماؤں اور مسلمان رہنماوں سے ملاقات کی مشورے کیے اور پھر لندن سے ہوتے ہوئے فروری اٹھارہ سو تیرانوے میں وہ اس ارادے کے ساتھ امریکہ پہنچے کی اپنی ساری سلحائیت کو اس ملک میں اسلام کو فیلانے کے لیے وقف کریں گے محمد رسل ویب نے امریکہ میں بڑی محنت سے دین اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا انہوں نے پورے ملک کا دورہ کیا اور اسلام پر جگہ جگہ لیکچر دیئے اس دوران انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام اسلام ان امریکہ ہے اس کتاب میں انہوں نے کافی خوبصورتی سے ان سوالوں کے جواب لکھے جس کی وجہ سے انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا اس کے علاوہ اس کتاب میں انہوں نے اسلام کے بارے میں بتایا اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کا کھل کر جواب دیا محمد رسل ویب نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و سلم کی سیرت پر ان کی زندگی پر ایک کتاب لکھی جس کا نام محمد دا پروفیٹ یعنی پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و سلم ہے ستائیس ستمبر اٹھارہ سو تیرانوے میں شکاگو میں ہونے والی پہلی مذہبی کانفرنس مناہد ہوئی محمد رسل ویب نے اس میں مکمل اسلامی لباس کے ساتھ شرکت کی اور بڑے ہی احتمال کے ساتھ ہر موضوع پر لیکچر دیئے اس کانفرنس میں محمد رسل ویب کہتے ہیں میں آج کے روز آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو کر بہت ہی خوشی محسوس کر رہا ہوں میں آج دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کی ترزمانی کرتے ہوئے ان کے جذبات اور ان کے احساسات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہر مسلمان مذہب کی اس پالیامینٹ سے گہرے دلچسپی رکھتا ہے اور اسے امید بھری نظروں سے دیکھتا ہے میں برسوں تک ہزاروں لاکھوں امریکیوں کی طرح ہی ان خرابیوں میں مبتلا رہا جو اسلام کے بارے میں یوروپ کے مورکینوں نے ازاد کی ہے دس سال پہلے جب میں نے کسی دوسرے مذہب کا رخ کیا تو میں نے دین اسلام کی اور توضع ہی نہیں کی تھی کیونکہ میں نے اس مذہب کو نفرت اور حکارت کی وجہ سے ایک طرف رکھ دیا تھا لیکن جب کسی دوسرے مذہب نے مجھے متاثر نہیں کیا تو مجبور ہو کر میں نے صرف یہ جاننے کے لیے اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا کہ آخر یہ مذہب ہے کیا جب میں نے یہ پایا کہ اسلام اور پیغمبر اسلام دنیاوی خامیوں سے پرے ہیں جس کے بارے میں اس مذہب کو بدنام کیا جاتا ہے تو میرے حیرتوں کی انتہا نہ رہی آخر کار میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا مجھے اس بات پر فقر ہے کہ میں آج دین اسلام کو ماننے والا آپ بن گیا ہوں اپنے تقریر کے آخر میں انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا ذہین انسان نہیں ہے جو اسلام کو سمجھ لے اور پھر اس پر عمل نہ کرے کیونکہ جو اسلام کو سمجھ لیتا ہے پھر اسلام سے دور نہیں رہ سکتا ناظرین ہمارے آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں کومنٹ کر ضرور بتائیں ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمام اومت محمدی کے حق میں دعائے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو دین اسلام پر چل لیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلے کی توفیق نصیبتہ فرمائے آمین خدا حافظ